نحمده و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کتاب و صلات التراویح نمازِ تراویح تراویح کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے رے و اوحے روح آرام ترویح کہتے ہیں آرام کرنے کو تفیل پر اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر دو رکت کے بعد تھوڑا سا جسے سانس لیتے ہیں ذرا سا اس کے کوئی لیمٹ نہیں بتائی گی کہ ایک منٹ یا پانچ منٹ یا دس منٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو زیادہ ٹائم لے لیجیے اور اگر وقت کم ہے اور چونکہ خواتین کا خاص طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں سے نکل کر آتی اگر بہت لمبے لمبے بیچ میں وقفے کیے جائیں اور لمبے لمبے پروگرام رکھے جائیں تو اس میں اکیلا راتوں کو نکلنا ان کے لئے مایوب ہے یعنی اس طرح روزانہ گھروں میں آدھی رات کو پہنچنا یہ ایک منٹ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے تو کم اصلا اتنا ضرور کیا کریں یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں سلام پھیرا اور فٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر دی جیسے عموما ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے وہ چار رکھتوں کے بعد ایک تسبیح پڑھتے وہ تسبیح جو ثابت نہیں ہے مسنون نہیں ہے لیکن ایک اچھی دعا ہے مگر باقاعدگی سے اس چیز کو پڑھنا درست نہیں کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کسی بھی الفاظ میں کیا جا سکتا ہے لیکن مسنون چیزیں زیادہ بہتر ہیں باب فضل من قام رمضان باب رمضان میں قیام کی فضیلت حدثنا یحی بن بکیر حدثنا اللیس ان اقیل ان ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلم حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو رمضان کے بارے میں فرما رہے تھے یعنی رمضان کی فضیلت کے بارے میں کہ من قامہ ایمان و احتسابا کہ جس نے اس میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من زمب تو اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے یعنی تقدمہ کا لفظ آیا ہے ہم اس میں پچھلا کہتے ہیں حالانکہ اس کا اصلی مطلب یہ ہے جو پہلے ہو چکے قدم آگے جانے کو کہتے ہیں یعنی جو آگے ہو چکے یعنی پہلے ہو چکے تو یہ قیام جو ہے یہ رمضان کا اسی کا نام تراوی ہے اگر رمضان کے اندر یہ قیام کیا جائے رمضان کے علاوہ کیا جائے تو وہ کیا ہے صلاة اللہ علیہ اگر سو کر آپ اٹھتے ہیں تو وہ کیا ہے تحجد اور اگر آپ ویسے ہی یعنی سوئے نہیں ہیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں رات کے وقت کچھ نماز مثلا آپ کی عادت ہے رات دس گیارہ بارہ بجے تک پڑھنا اس کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں آپ سوچتے ہیں اچھا میں بارہ بجے سو رہا ہوں تو نہیں میرا خیال کی تحجد کیلئے اٹھ سکوں چلے میں دو چار رکتیں ہی پڑھ لوں وہ جو آپ پڑھیں گے وہ کیا ہو جائے گا قیام اللہ علیہ اسی طرح تحجد کو بھی قیام اللہ علیہ آپ کہہ سکتے ہیں قیام اللہ علیہ کا مطلب ہے رات کے وقت قیام کرنا تحجد ہجادہ سے ہے جس کا مطلب ہے سو کر اٹھنا تو تراویح عموماً رات کے پہلے حصے میں ادا کی جاتی ہے اس لئے اس کو تحجد نہیں بولتے اگر کوئی شخص پہلے حصے میں فرض پڑھ کر سو گیا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے وہ دوبارہ اٹھنے کے بعد جو نوافل پڑے گا وہ تحجد ہوں گے اور تراویح کی نیت بھی ہوگی کیونکہ تحجد اور تراویح الگ الگ دو نمازوں کے نام نہیں ہیں ایک ہی نماز ہے دراصل جو کسی ایک وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ آپ نوافل میں قید نہیں ہیں پابند نہیں ہیں کمی بیشی آپ اس میں کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے بس وقت ہے اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لیں لیکن کسی ایسی چیز کی عادت بنا لینا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں اور سمجھنا کہ اس کے کرنے میں زیادہ ثواب ہے تو وہ آپ اپنے طریقے اور اپنی سنت کو لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں یا آپ دین کے خود شارے بن بیٹھے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے قال ابن شہاب فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتھ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّاسُ عَلَى ذَالِكَ اور لوگ اسی چیز پر تھے یعنی قیام کیا کرتے تھے سُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَالِكَ فِي خِلَافَةِ عَبِي بَكَر اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی ایسا ہوتا رہا یعنی قیام ہوتا رہا لیکن وہ کوئی منظم قیام نہیں تھا وَسَدْرًا مِن خِلَافَةِ عُمْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اور حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں صدر پہلا حصہ صدر کہتے نا سینے کو تو جسم میں سینہ جو ہے وہ اوپر کا حصہ ہے ابتداء ہے یعنی ایک ابتدائی دور میں حضرت عمر کی خلافت میں بھی ایسا ہی تھا یعنی کیا تھا کہ لوگ قیام تو کرتے تھے کوئی انفرادی طور پہ کر لیتا کوئی مل کے کر لیتے یعنی لوگ اپنے اپنے طریقے پہ کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ کرتے ہی نہیں تھے کیونکہ اس میں بھی بڑا عجر اور ثواب ہے اس لئے اس کا احتمام ہوتا تھا کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ نکلا کون نکلا عبد الرحمن بن اب لیلتا ایک رات کو فی رمضان رمضان میں کہا نکلا الیل المسجد مسجد کی طرف تو دیکھا کہ لوگ اوزع ان بٹے ہوئے ہیں توزیع وزع کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا متفرکونا مختلف ہیں یعنی کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی وہاں پڑھ رہا ہے اب سب مسجد میں آکے پڑھ رہے ہیں لیکن ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ عموماً جب فرض ہو جاتے ہیں تو سنتیں سب کیا کرتے ہیں اپنی اپنی پڑھتے ہیں تو رمضان میں کیونکہ قیام کا ثواب تھا لہذا صحابہ کرام قیام تو کرتے لیکن کوئی کہیں کر رہا ہے کوئی کہیں کر رہا ہے تو وہ ساری مسجد یعنی بکھری ہوئی ہے یسلی رجل لنفس کیا حال تھا جن کے ساتھ مزید کچھ اور لوگ بھی نماز پڑھتے راحت کا مطلب ہوتا ہے جو دستک ہو گروپ فقال عمر تو حضرت عمر کہتے ہیں انی ارا میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا یہ خیال ہے میں یہ سوچ رہا ہوں لو جمعتها اولائی کہ اگر میں جمع کر دوں ان سب لوگوں کو یہ جو بکھرے بکھرے نماز پڑھ رہے ہیں الاقار ان واحد ان ایک کاری پر لکانا امثل تو یہ زیادہ مثالی بات ہوگی زیادہ اچھا ہوگا سمہ ازمہ پھر آپ نے اٹھان لیا ارادہ کر لیا فجمعہم علا عبی بن قعب تو ان سب کو جمع کر دیا عبی بن قعب پر عبی بن قعب کون تھے قرآن کے بہت جاننے والے اور آیت القرصی کی فضیلت میں ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے تو عبی بن قعب نے کہا کہ آیت القرصی تمہارا علم مبارک ہو تو یہ عبی بن قعب ہی تھے ابو المنظر تو عبی بن قعب کے صرف کاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور بہت اچھا خوبصورت پڑھتے تھے خوبصورت تو پڑھتے ہی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بہت امدہ کے رات تھی بہت سمجھنے والے بھی تھے قرآن کو جاننے والے تھے لہٰذا انہوں نے سب میں بہتر پاتے ہوئے تو ان پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہتے پھر میں ایک رات آپ کے ساتھ نکلا اخرہ ایک اور تو لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے خالہ عمر عمر کہتے ہیں کتنا اچھا طریقہ ہے یہ کتنی اچھی ایجاد ہے یہ اور وہ لوگ جو سو رہے ہیں اس وقت زیادہ اچھے ہیں ان سے جو اس وقت قیام کر رہے ہیں یریدو آخر اللیل آپ کا ارادہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں جو قیام کریں گے وہ زیادہ افضل ہیں وَقَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ لیکن لوگ جو تھے وہ زیادہ تر رات کے پہلے حصے میں قیام کیا کرتے تھے اس آخری حصے میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مسلمانوں کے اس اختلاف کو جو الگ الگ طور پر نماز پڑھنے کی شکل میں نظر آ رہا تھا اس کو اکٹھا کر دیا کہ ایک ڈسپلن پیدا ہو اور آپ نے ایسا کیوں کیا اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت موجود تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ رمضان میں تین دن اس طرح نماز پڑھا کہ یہ بتا دیا تھا کہ ایسے نماز پڑھی جا سکتی ہے یعنی آپ کے پاس وہ سنت موجود تھی اگرچہ یہ سنت نہیں تھی کہ سارا ہی مہینہ اور سارے لوگ اسی وقت ہی آ کر پڑھیں لیکن جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں دلیل موجود تھی دوسری بات یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا نعمل بیداتو حاضی یہ کتنی اچھی بیدت ہے بیدت کا لفظ یہاں استلاحی طور پر استعمال نہیں ہوا یہ لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی ایک لفظ استعمال کیا جیسے عام محاورے میں ہم ایک بات کہتے ہیں یعنی یہاں بیدت سنت کے مقابلے میں نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ اچھا سنت تو کچھ اور تھی اور میں نے یہ بیدت ایجاد کر دی نہیں ان کا یہاں پر مراد کیا ہے کہ میں نے ایک چیز کو منظم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود کیوں نہیں کیا تھا کیا آپ نہیں کر سکتے تھے بہتر تھا آپ خود کرتے تاکہ ہم بھی کرتے ہاں بہت اچھی بات تھی لیکن آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگوں پر یہ چیز فرض ہو جائے گی اور اگر فرض ہو گئی تو لوگ کر نہیں سکیں گے ہمیشہ نہیں اس کو نبھا سکیں گے اور ایک اور بات آپ دیکھیں کہ خواہ کتنا بھی سواب ہو اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں لیکن سنتیں ہیں پھر نفل ہیں پھر اور چیزیں اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے سترہ رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں تو نتیجہ کیا نکلا ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑتی خصوصاً عشاء کی نہیں پڑتی لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ سترہ کی سترہ فرض نہیں وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی کہ وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں ان کو گناہگار کرتے ہیں اور اگر ریاکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے اور ایسی سختی اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دور آتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دیوی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر اہد پہاڑ جتنا گناہ ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے کیوں؟ کیا ہے رخصت یہ تو نہیں لی کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ فرض سے بھی جائیں گے اور جب فرض قضا کریں گے اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے اور کل بھی آپ اس پر بہت سی احادیث پڑھ چکے ہیں پھر حضرت عمر نے ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی کہ میں اگرچہ لوگوں کو ایک جامعات سے کروا رہا ہوں لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حکم ہے اور اسی وقت ہی سب کو نماز پڑھنا ہوگی اور اسی وقت میں نماز پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے ساتھ ہی آپ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ کیا ہیں بہتر ہیں ان سے جو نماز پڑھ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جو پہلے حصے میں سو گئے وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے اور صبح اٹھ کے پڑھنا بہرحال رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے تو اس کے باوجود کہ انہوں نے جماعت بنا دی لیکن لوگوں کو اجازت دی رخصت دی کہ جو نہیں پڑھنا چاہتا اور الگ سے صبح تنہائی میں اپنے گھر میں یہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت وہ بھی کر سکتا ہے اور لوگ کیا کرتے تھے کان الناس سہولت یہی تھی کیونکہ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں آپ دیکھیں کہ عام طور پر اکیلے آپ کو عشاء کی نماز بھی بھاری ہوتی ہوگی لیکن رمضان میں ترابی بھی یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں کیا اس میں بنیادی بجائے یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سب کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو وہ بڑی ہلکی ہو جاتی ہے نماز جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نہ آپ کا وہ خشو خضو پنے گا نہ آپ اتنا قرآن سن سکتے ہیں نہ آپ کے اندر وہ محبت اور وہ استقامت بھی نہیں آتی اکیلے کام کرنے میں وہ استقامت نہیں آتی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے جاتا ہے بندے کو ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو وطواسو بسبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو تو آدھا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان وطواسو بالحق وطواسو بسبر کرتا ہے اور یہ اکیلے میں تو نہیں ہو سکتا صبر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ رکھنا کسی کو کہ یہی کرو مثال کے طور پر آپ کٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں اگر ایک دن کوئی نہیں آیا تو آپ کو فکر ہوگی اس طرح ایک شخص جو صرف اپنی کسی ذاتی تھوڑی سی من گھڑک مجبوری کی وجہ سے جو انسان کے نفس کی بعض وقت خواہش ہوتی ہے اس کی وجہ سے جب انسان ایک قدم پیچھے ہٹاتا ہے تو دوسرے پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں وہ اپنے مثال پڑی ہوگی کہکڑے کی کہ وہ اگر ایک بار نکلنے لگتا ہے تو دوسرا پکڑ کے اس کو ٹوکری میں واپس لے آتا ہے تو اکٹھا ہو کر پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اس لئے یہاں آخر میں لکھا ہے اور دوسری چونکہ مشکل یہ تھی کہ عموماً جب آپ خواہ کتنے بھی الارم لگ کے پاس سوئیں آپ کو ہمیشہ ایک ڈر ضرور رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اٹھ سکوں کے نہ ہمیشہ یہ خوف ہوتا ہے اور بعض وقت یہ سچ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ ہی رمضان میں ایک آج سہری تو ایسی ہوتی ہے جو بغیر خیر روزہ رکھا جاتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی تو اس میں بہتر ہے کہ آنکھ نہ کھلے اور آپ کچھ بھی نہ پڑھیں تو آپ اول رات میں ہی پڑھ کے سواب لے لیں کیونکہ بخشش کا وعدہ ہے اور رمضان میں بخشش تو کروانی ہی ہے پوری کوشش کرنی پورا زور لگانا ہے کہ بخشتی جائیں کیونکہ اگر نہ بخشش کرا سکے تو الٹا اور مشکل پڑھ جائے گی زیادہ بڑی مسئیبت ہے وہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ عبیب نے کاب مردوں کی جماعت کراتے تھے اور تمیمت داری عورتوں کی جماعت کراتے تھے جسی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جماعت ایک مرد بھی کرا سکتا ہے یعنی قرآن کا جو حافظ ہو وہ اگر اکیلہ آگے کھڑا ہے اور پیچھے سب عورتیں ہیں تو ایسے میں نماز ہو جائے گی یہ یہاں تو حدیث بخاری میں تو نہیں لکھی لیکن ایک اور جگہ پر یہ روایت ملتی ہے حضرت عمر ہی سے کہ آپ کے دور میں ہی ایسا ہوا پھر یہاں تک ملتا ہے کہ جنابالے بچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے بچے کے بارے میں تو اس کا نام مجھے یاد نہیں ہو کہ یہ پڑھیں گے آپ کے بہت چھوٹی عمر میں اس نے قرآن حفظ کر لیا اور وہ عورتوں کی امامت کرایا کرتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت بھی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے اگر قرآن حفظ کیا ہوا ہے ادھر بائز تو قرآن حفظ کر کے صرف خود پڑھ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں پھر آپ کتاب سے بھی پڑھ لیا کریں اگر آپ حفظ کر کے تو سناتے نہیں تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنی نمازوں میں بھی پڑھے اور تنہا تو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور عام دنوں میں بھی اتنا وقت نہیں ہوتا تو رمضان میں کم از کم اس کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے تو اس طرح ایک دور بھی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بستی میں حافظ نہیں ہے تو وہ صرف اس لئے اس عمل کو نہ ترک کریں وہ کیا کریں وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے حضرت عائشہ کے جو غلام زکوان تھے وہ پڑھا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کتنی رکت ہیں تو اس میں صحیح ترین روایت تو وہی ہے جو حضرت عائشہ کی ہے گیارہ رکتوں والی اور ایک میں تیرہ کی بات بھی ملتی ہے اور وہ اس صورت میں جب وطر میں اضافہ ہو جائے وطر کی تعداد بڑھ جائے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عائمہ سے جو چیزیں منقول ہیں وہ گیارہ بھی ہیں اکیس بھی ہیں بیس بھی ہیں تیئیس بھی چھتیس بھی انتالیس بھی چالیس بھی اٹیس بھی چونتیس بھی چوبیس بھی سولہ بھی یہ سب کیا ہے یہ چونکہ نفل نماز ہے اس لئے کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے آپ خود پڑھ چکے ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ ہی کے طریقے کو دیکھیں لیکن اگر کوئی اپنی انفرادی عبادت ویسے ہی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں وہ چالیس بھی پڑھ لے حدثنہ اسماعیل قال حدثنہ مالک ان ابن شہاب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی پڑھی تھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا یعنی وہ جو جماعتیں کرائیں تھی نا تین دن وہ رمضان میں کیا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں گھر سے نکلے فصلہ فل مسجد تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی وصلہ رجال ان بسلاتی تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی فاسبہ ناسو فتحدثو جب صبح ہوئی تو لوگ آپ اس میں باتیں کرنے لگے فجتمہ اکثر منہو فصلہ ماہو تو پچھلے دن سے بھی زیادہ لوگ رات کو جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ جماعت سے یہ نماز پڑھی فاسبہ ناسو فتحدث صبح ہوئی تو لوگ پھر بتانے لگے وہ چین ریاکشن شروع ہو گیا جس کو پتا چلا اس نے آگے بات پہنچائی فتحدثو فقصر اہل المسجد من اللیلت السالسہ تو تیسری رات تو اور زیادہ لوگ آگئے فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ فصلہ و سلاتی ہی آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی فلمہ کانت اللیلت الرابعہ جب چوتھی رات آئی اجاز المسجدون اہلی ہی مسجد اپنے لوگوں سے آجز آگئی ہے نہیں جگہ نہ بچی اس میں حبتہ خرج علیہ صلی اللہ صبح تو آپ آئے ہی نہیں کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے کہ ہر روز کیا ہو رہا ہے تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ تو فرض کے درجے پہ جا پہنچیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سارا مہینہ کرواتے آپ نے کرانا جب شروع کی تو یہ مشکل پیش آئی اس لئے آپ نے جانا ہی بند کر دیا اور آپ کئی موقعوں پہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں سے ایک دم ویڈروہ کر جاتے تھے اور ہمیشہ خوف یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے خصوصا جو اجتماعی کام ہوتے تھے انفرادی حیثیت میں نہیں اجتماعی حیثیت میں اس کی آگے مثالیں دیکھیں گے آپ پھر آپ کب نکلے نماز کے لیے پھر جب فجر مکمل ہو گئی تو آپ لوگوں کے پاس آئے تو پھر آپ نے کیا کیا تشہد پڑا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ امم آباد خطبے کی دلیل ہے یہ ایک علامت ہے کہ یہ خطبہ تھا صرف گفتگو نہیں تھی آپ کی انفرادی آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا حال مخفی نہیں ہے یعنی مجھ پر تمہارا شوق اور تمہارے لگن اور تمہارا یہاں پر موجود ہونا مکانکم تمہارا موجود ہونا یہ مجھ پر مخفی نہیں تھا مجھے ایسا نہ سمجھو کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ تم لوگ آج اکٹھے ہوئے ہو تو اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں پر ہو ولیکن نہیں خشید لیکن مجھے ڈر ہوا انتف ترد علیکم کہ تم پر یہ نماز فرض ہو جائے گی فتعجزو انہا تو تم اس کے ادا کرنے سے آجز آ جاؤ گے فتحفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے والعمر علیہ ذالک اور معاملہ اسی حال پر تھا یعنی یہی کیفیت تھی حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان سیدن المقبوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد الرحمن انہو سأل آئشہ رضی اللہ عنہ کیفہ کانت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فی رمضان رمضان میں یعنی رمضان میں آپ اشارہ یہی تھا کہ تراوی وغیرہ کیسے پڑھتے تھے فقالت تو وہ کہنے لگیں یعنی اب یہ سوال جو ہے یہ عام نمازوں کے بارے میں نہیں ہے فی رمضان کا لفظ آیا ہے کہنے لگیں ما کان یزیدو آپ نہ زیادہ کرتے تھے فی رمضان رمضان میں ولا فی غیری ہی اور نہ اس کے علاوہ على احد عشرت رکعتن گیارہ رکعتوں سے زیادہ یعنی اعتدال کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھی یسلی اربعن چار پڑھتے فلا تسأل ان حسنہن وطولہن مت پوچھو ان کا حسن اور ان کا طول یعنی کتنی لمبا قیام ہوتا تھا ان میں سمہ یسلی اربعن پھر چار پڑھتے فلا تسأل ان حسنہن وطولہن تو مت پوچھو ان کے حسن اور ان کی لمبائی یا توالت کے بارے میں سمہ یسلی سلاسن پھر تین پڑھ لیتے یعنی وطر فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَتَنَامُ قَبْلَ أَن تُوْتِرَ کہ آپ سو جاتے ہیں وطر سے پہلے ہی قَالَ يَا آئِشَةَ اَا آئِشَةَ اِنَّا اَيْنَيَا تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِ کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت تو یہ گیارہ رکعتیں بنتی ہے لیکن باقی کا پڑھنا کیا ہے مستحب ہے اور جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس پڑھی اس میں زوف ہے وہ ضعیف حدیث ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے یعنی جب آپ گیارہ سے زیادہ جاتے تو پھر آپ اپنے آپ کو لیمٹ نہیں کریں جو آپ کی توفیق ہو پھر آپ پڑھ لیں یعنی آپ لوگوں کو اس شدت کے ساتھ کہیں کہ نہ آپ بیس سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں تو نفل نماز میں تو ویسے بھی یہ شدت جائز نہیں ہے اگر کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن صحابہ اکرام کا شوق ایسا ہوتا تھا کہ بیماری اور طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی بعض اگر تیک لے کے نماز پڑھ لیتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے کہ یہ ایک چانس ہے یہ ایک دولت ہے جو مل رہی ہے اور رمضان کے بعد یہ چانس نہیں رہے گا اور کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ کتنی لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج ہو نہیں ہیں اور ہمیں اپنا بھی کچھ پتہ نہیں باب فضل لیلت القدر لیلت القدر کی فضیلت وقال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدری کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا یعنی قرآن کو وما ادراک ما لیلت القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے الہ آخر سورہ سورت کے آخر تک قال ابن ایینہ ابن ایینہ کہتے ہیں جہاں قرآن میں یہ آیا ہے تو وہ بات اللہ تعالی نے آپ کو بتا دی تو وہ بات آپ کو نہیں بتائی گئی جہاں وما یدری کا آیا حدثنا علی بن عبداللہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو حفظ کیا یہاں بھی اور بھی روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اور ان کے جو شاگرد تھے وہ احادیث کو بھی زبانی یاد کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں یاد ہوتی ہیں محدثین کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مجلس حدیث کا اختتام ہوتا نکل جاتے تو جو طالب علم ہوتے تھے وہ نہیں نکلتے تھے وہ بعد میں بیٹھ کر ان احادیث کو نمبر ایک اگر لکھی ہوئی ہے تو کمپیر کرتے تھے استاد کی اصل کے ساتھ یا ان نسخوں کے ساتھ جن کی طرف استاد اشارہ کر دے کہ فلان فلان نسخہ جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے اور وہ درست ہے اور اس کے مطابق اپنی کتاب کو تم بھی درست کر لو اور اس کے ساتھ اور کیا ہوتا کہ اس کو یاد کرتے اور پھر یاد کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں ٹیبلز رٹ کے سناتے ہیں دیکھیں ہمارے بچے کلاس ون ٹو تھری میں کافی ٹیبلز یاد کر لیتے ہیں کیا اتنی ہی صورتیں بھی یاد کرتے ہیں حدیث کی تمہیں بات ہی نہیں کرتی اس لیے کہ جب صورتیں ہی یاد نہیں تو حدیثیں کہاں یاد ہوں گی اور ہم کہتے ہیں ہائے بچہ بچارہ معصوم اتنا بوجھ نہ ڈالو اس پر خواہ کتابوں کا بوجھ کلاس ون کے بچے کا جو بستہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس کی حمت اور بست سے بہت کم ماں کو ترس آتا ہے لیکن جب قرآن پکڑتے ہیں تو ترس آنا شروع ہو جاتا ہے محبت جو ہی اپنے بچوں سے اللہ ایسی محبت سے بچائے ان ابی سلمتا ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من زمبی کہ جس میں روزے رکھے رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور جس نے لیلت القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے بابو التماس لیلت القدر فی السبع الاباخر لیلت القدر کو تلاش کرنا التماس ہوتے تلاش کرنا ڈھونڈنا آخری سات راتوں میں ان حدیث کے پڑھنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ اس میں بہت مختلف قسم کی روایات آئیں کہ سات کا کہیں دس کا کہیں اور اس طرح کی علامات آئیں گی تو بات یہ کہ ہمیں کوئی حتمی بات نہیں بتائی گئی اور وہ کیوں نہیں بتائی گئی تاکہ ہم آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں حدیثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک انا فے انا ابن عمر رضی اللہ عنہما انا رجالا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ارو لیلت القدر فی المناہ میں دکھائے گئے لیلت القدر نین میں فی السبع الاخر آخری سات راتوں میں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ رہا ہوں یہ بات مجھے سمجھ جا رہی ہے کہ تمہارا خواب متفق ہو گیا ہے یا وہاں ملتے جلتے ہیں آخری سات راتوں میں یعنی سب کے سب خواب بہت سے صحابہ کرام کے ایسے خواب آئے تھے کہتے ہیں کہ تم سب کے خواب میں دیکھتا ہوں کہ آخری سات راتوں پر متفق ہیں فمن کانا متحریحا تو جو کوئی اسے تلاش کرنے والا ہو تحریح یاد ہوگا آپ کو فلیتحر رہا فی السبع الاخر تو اسے چاہیے کہ وہ تلاش کرے آخری سات راتوں میں تو اس طرح آخری سات راتوں میں کیا ہوگا اکیس اور تیس نہیں رہ جائیں گی پچیس ستائیس انتیس بن جائیں گی بعض نے یہ بھی کہا کہ اکیس سے آگے سات شامل ہو جائیں گی اور انتیس تک آ جائیں گی حدسنا معاذ ابن فضالہ حدسنا حشام ان یحیاء ان ابی سلمہ قال سألتو ابا سعید وکانا لی صدیقا یحیہ بن ابی کسیر نے ابو سلمہ سے روایت کی وہ کہتے کہ میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا اور وہ میرے دوست تھے فقالا تو وہ کہتے ہیں اعتقفنا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اعتقاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ العشر الاوسط درمیانے عشرے میں من رمضان رمضان کے یعنی گیارہ سے لے کر بیس تک فخرجا تو آپ نکلے یعنی اعتقاف یا معتقف سے سبیحت عشرین صبح کو بیس تاریخ کی فخطبنا آپ نے ہم کو خطبہ دیا وقالا اور فرمایا انی اریت لیلت القدری مجھے لیلت القدر دکھائی گئی سمہ انسیت ہا پھر مجھے بھلا دی گئی اونسیت ہا جا میں اسے بھول گیا فلتمسوہا فی العشر الاخر فی الوطر تم تلاش کرو اس کو آخری عشرے میں تاک راتوں میں وطر تاک و انی رأیتو انی اسجد فی ما ان وطین اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں یعنی خواب میں میں نے جب لیلت القدر دیکھی تو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا وہ سجدہ کہاں تھا کیچڑ پر کیونکہ مٹی پاک ہوتی اس لئے کیچڑ سے وہ نا سمجھے جو ہمارے وزار میں ہوتا ہے فمن کانا اعتقف مائی تو جو میرے ساتھ اعتقاف کرے فلیرجے تو اسے چاہیے کہ لوٹ آئے یعنی جس نے میرے ساتھ دس دن درمیان کے عشرے کا اعتقاف کیا وہ گھر نہ جائے واپس آ جائے کیوں؟ اس لئے کہ وہ آخری عشرے میں تھی نا تاکہ وہ آخری عشرے کی اس رات کو پا سکے فرجعنا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹ گئے وَمَانَنَا فِسَّمَائِ قَزَعَاتًا اور ہم نے آسمان پر کوئی بادل نہیں دیکھا اس وقت فَجَعَتْ صَحَابَةٌ ایک بادل آیا فَمَتَرَتْ بَرَسْ پَڑھا حَتَّى سَالَحْ یہاں تک کہ بہ پڑی سَقْفُ الْمَسْجِد مسجد کی چھت وَقَانَ مِن جَرِيدِ النَّخْلِ اور وہ خجور کی شاخوں سے تھی سالہ یسیل السیل سیلان سیلاب وغیرہ اسی سے تو بے پڑی مسجد کی چھت جبکہ وہ خجور کی شاخوں سے تھی ٹہنیوں سے تھی وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ اور نماز قائم کی گئی فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَائِ وَتِّينِ کہ لیٹرلی سجدہ کر رہے ہیں کہاں پر پانی اور مٹی میں حتہ رأی تو اثر تینی فی جبھاتی ہی یہاں تک کہ میں نے مٹی کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا تو اس سے انہوں نے کیا اندازہ لگایا کہ وہ خواب آپ کا سچا تھا اور آج ہی کی رات جب بارش برسی تو وہ لیلت القدر تھی اسی لیے لوگ عموماً اس نشانی کو اب بھی یاد کرتے ہیں اور اگر کسی رات کوئی فوار یا کترے چند پڑ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے اس کی اور آج لیلت القدر تھی لیکن حقیقی طور پر یہ تو نشانی آپ کے ساتھ خاص تھی ہمیں کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی گئی کہ آپ بھی بارش کی تلاش میں رہیں کیونکہ بعض علاقوں میں بارش نہیں بھی ہو سکتی لیکن لیلت القدر پھر بھی ہو سکتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ اکیسویں رات تھی ٹھیک ہے نا یعنی وہ بیس میں کی صبح کو خطبہ دیا تو بیس کے بعد جو رات آتی وہ کونسی ہوتی اکیس میں باب تحری لیلت القدر فی الوطر من العشر الاباخر فیہی عبادہ عبادہ بن سامد کی ایک روایت آ رہی ہے کہ شب قدر کا رمضان کی آخری دس راتوں میں سے ڈھوننا حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر حدثنا ابو سحیل ان ابیہی ان آئشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلت القدر فی الوطر من العشر الاباخر من رمضان حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثني ابن ابی حازم والدراوردی ان یزید ان محمد بن ابراہیم ان ابی سلم ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی رمضان العشر اللہ تھی فی وسط الشہر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے یجاورو مجاور ہونا یعنی اعتکاف کرنا کب کرتے تھے فی رمضان رمضان میں العشر اللہ تھی فی وسط الشہر ان دس دنوں میں جو مہینے کے درمیان میں تھے فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِ مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْتَمْدِي پھر جب بیسویں رات گزر جاتی وَيَسْتَقْبِلُوا اِحْدَا وَعِشْرِينَ اور اکیسویں رات آجاتی رَجْعَ إِلَا مَسْكَنِهِ تو آپ اپنے گھر لوٹ جاتے وَرَجْعَ مَنْ كَانَ يُجَاورُ مَعَهُ اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا ہوتا وہ بھی لوٹ جاتے وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاورَ فِيهِ اللَّيْلَةً أَلَّتِي كَانَ يَرْجِو فِيهَا ایک رمضان میں ایسا ہو کہ آپ جس رات اعتکاف سے لوٹ آئے اس رات اعتکاف ہی میں رہے فَخَطَبَ النَّاسَقُ اور لوگوں کو خطبہ دیا فَأَمَرَهُمْ مَاشَاءَ اللَّهُ تو جو اللہ نے چاہا ان کو حکم دیا سُمَّا قَالَ پھر فرمایا كُنْتُ اُجَاورُ حَاذِهِ الْعَشْرَ میں اعتکاف کیا کرتا تھا ان دس دنوں میں کون سے؟ یعنی بیچ کے دس دنوں میں سُمَّا قَدْ بَدَا لِي اَنْ اُجَاورَ حَاذِهِ الْعَشْرَ الْعَوَاخِرِ پھر مجھ پہ یہ بات واضح ہوئی کہ مجھے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے فَمَنْ كَانَ اَتَقَفَ مَائِ تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے پہلے یعنی درمیان عشرے میں فَلْيَثْبُتْ اسے چاہیے کہ رکا رہے جمع رہے کَبْ فِي مُؤْتَقِفِهِ اپنے ہی اعتکاف کی جگہ پر وَقَدْ اُرِي تُحَاذِهِ اللَّيْلَتَ پھر میں اس رات دکھایا گیا کچھ یعنی خواب میں سُمَّ اُنسی تُحَا پھر میں بھلوا دیا گیا فَبْتَغُوْهَا اب اس کو تلاش کرو کب فِي الْعَاشِرِ الْعَوَاخِرِ آخری دس دنوں میں وَبْتَغُوْهَا فِي کُلِّ وِتْرٍ اور تلاش کرو اسے ہر تاک رات میں وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجِدُ فِي مَائِنْ وَتِين اور میں نے دیکھا خود کو کہ میں سجدہ کرنا ہوں پانی اور مٹی پر فَسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ اور آسمان اس رات برس پڑا فَأَمْتَرَتْ یعنی خوب بارش ہوئی فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُسَلَّى النَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اور ٹپَقْ پڑی وَقَفَ ٹپَقْ پڑی المسجد و مسجد فِي مُسَلَّى نَماز کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپ ٹپ کی لیلت اہتاوہ اشرین اکیسویں رات کو فَبَصُرَتْ اَيْنِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی طرف دیکھا انصرف من السبح وَوَجْهُ مَمْتَلِعُن تِينًا وَمَاءً کہ آپ صبح کے وقت جب سلام پھیر کے گھر جا رہے تھے تو آپ کا چہرہ جو تھا وہ کیا تھا بھرا ہوا تھا تینًا مٹی سے وماءً اور پانی سے وَحَدَّسَنَ مُحَمَّدُ ابْنِ الْمُسَنَّةِ حَدَّسَنَ يَهْيَا عن حِشَام قَالَ اَخْبَرَنِي أَبِي اَنْ آئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنِ النَّبِي صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلْمَ قَالَ الْتَمِسُو کیونکہ ایک اور روایت میں ہے نا تیسری روایت میں کیا ہے تحرررہ ایک میں وفطقو ایک میں التمسو اور تیسری میں تحررہ لَيْلَةُ القَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْاوَاخِرِ من رمضان رمضان کے آخری عشرے میں حَدَّسَنَ مُوسَى بِنْ اسْمَائِلِ حَدَّسَنَ أَبُهَيبُ حَدَّسَنَ أَيُوبُ عَنْ اِكْرِمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضیاللَّهُ عَنْهُمَا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کرو یعنی تاک رات مراد ہے اکیسویں پچیسویں راتوں میں کہ وہ آخری عشرے میں ہے اور کب ہے کہ جب نو گزر جائیں یعنی لیلت القدر بابو رفع معرفت لیلت القدر لیلت القدر کی معرفت کا اٹھ جانا یعنی پتہ نہ چلنا لطلاح الناس لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے حدثنا محمد ابن المسنہ حدثنا خالد ابن الحارس حدثنا حمید حدثنا انس انعباد ابن سامد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلت القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ ہمیں لیلت القدر کے بارے میں بتائیں فتلاح رجلان من المسلمین تو دو لوگ مسلمانوں میں سے جھگڑتے ہوئے پائے گئے فقال خرش لیخبرکم آپ نے فرمایا میں نکلا تھا کہ تمہیں خبر دوں بلیلت القدر لیلت القدر کے بارے میں فتلاح فلان وفلان تو فلان اور فلان جو تھے وہاں باہم لڑ رہے تھے فروفعات تو وہ اٹھا لی گئی فائدہ اب آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلت القدر کی بات مسلمانوں کے باہم جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی جو پتا چلنا واقعی ایک بہت ہی برکت اور ایک یقینی خیر کا سبب تھی تو اب جو مسلمان جھگڑتے ہیں اس سے کیا کچھ برکتیں نہ اٹھ جاتی ہوں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس ہونے سے بچائے اور فرمایا کوئی بات نہیں ہو سکتا اسی میں تمہارے لئے بھلائی ہو اسے نو سات اور پانچ یعنی پچیسویں اور ستائیسویں اور انتیسویں میں تلاش کرو اور یہ ہے کہ عموماً لوگوں نے ستائیسویں کو ترجیح دی ہے اور بعض لوگ اس پر بہت یقینی طور پر کہتے ہیں جبکہ یقینی طور پر کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ان تاک راتوں میں جاگتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیلت القدر بھی پا لے گا اور اس کے ساتھ کچھ اور راتیں بھی اس کو مل جائیں گی اگر دیفنیٹ ہوتا تو ہم صرف اسی ایک رات کو سارے مہینے میں جاگ لیتے اور باقی چھوڑ دیتے باب العمل فیلعشر لواخل من رمضان رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ عمل کرنا یا عمل کرنا حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ابن اعینا نبی عفور ان اب الدحاء ان مسروق ان آئش رضی اللہ انہا قالت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العاشر شد مئذرہ و احیاء لیلہ و اعیقذ اہلہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزان کا آخری عشرہ آتا تو شد مئذرہ اپنا طیبن مضبوطی سے بان لیتے مراد یہ ہے کہ بہت ایکٹیو ہو جاتے مثلا آپ دیکھیں کہ جب آپ کو بھاگنا ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی ایک زیادہ عبادت اور زیادہ کوشش میں مصروف ہوتے تھے اس سے محاورتن یہ استعمال کیا گیا احیاء لیلہ اپنی رات کو جاگتے و اعیقذ اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عام دنوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے لیکن اس سے زیادہ رمضان میں رمضان میں بھی کرنی چاہیے لیکن اس سے زیادہ آخری عشرے میں یعنی پورے رمضان میں زیادہ شدت آخری عشرے میں آنی چاہیے اور اس میں صرف خود نہیں بلکہ جو آس پاس بچے شوہر اور رشتہ دار سو رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہلانا چاہیے سوال ہے کہ تراوی کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں گھر پر تراوی پڑھنے کا طریقہ بتا دیں روزہ الگ عبادت ہے تراوی الگ عبادت ہے لیکن دونوں ہی رمضان میں ادا ہوتے ہیں یعنی دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادتیں بھی ہیں اگر کوئی شخص ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک کا عجر پائے گا اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ رہا تو ایسا شخص بھی رات کے قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی اس کو رات کو نفل پڑھ لینے چاہیے تراوی پڑھ لینے چاہیے اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ رہا ہے مثلا سفر کی حالت میں ہے تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراوی نفل عبادت ہے لیکن رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے ایک فرض ادا کیا جا رہا ہو اس لیے اس کا بھی احتمام کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر پر تراوی دو دو رکت کر کے ہوگی کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر دو رکت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکے تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرار ٹھیک ہے اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی ہوں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی ہے حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں پھر ایک ورکہ آگے پلٹیں پھر پیچھے پلٹیں پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں پھر آپ بند کر کے رکھیں یہ چیزیں جہاں یہ درست نہیں نماز کا اپنا خشو و خضو اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا سوال ہے اگر کذا روزے رکھیں تو کیا تراویح بھی ادا کریں نہیں کذا روزوں کے ساتھ تراویح نہیں ہے تراویح مخصوص رمضان کی عبادت ہے آپ عام دنوں میں نفل پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو قیام اللیل ہے یہ تراویح کے نام سے یہ رمضان کے لئے خاص ہے اگر رات کو صرف عشاء کی نماز پڑھ لیں اور تراویح اور وطر صبح چار بجے کے بعد تو کیا یہ درست ہے جی ہاں بالکل درست ہے رات کے وقت ہی سے خانہ کعبہ سے تراویح پڑھتے دکھاتے ہیں جب امام سلام پھیر کر اگلی دو رکعت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ عموان آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر کے بعد ایک اور بڑی ہی سی اللہ اکبر ہوتی ہے اور امام تو اپنی اللہ اکبر کہہ کہ شروع کر دیتا ہے کام اور الحمد سے پہلے وہ مختصر پڑھ لیتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ سنا بھی مختلف طرح کی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر ترین کوئی سنا پڑھتا ہو اس لئے بہت تھوڑا فاصلہ معلوم ہوتا ہے اور وہ شاید لوگوں کی سہولت کے لئے بھی ایسا کرتے ہوگئے کیونکہ اتنے کراؤڈ میں اگر بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں تو مشکل پیش آتی واللہ ہو عالم سوال یہ ہے کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آٹھ رکھتے ہیں پڑھا کرتے تھے رمضان میں ترابی میں تبدیل ہو گئے یہ حضرت آشا کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے پھر یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر نے جو بیس کا طریقہ اختیار کر لیا وہ کیوں اس میں آپ دیکھیں کہ موتا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی ابن کعب اور تمیم ادداری کو گیارہ رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا اور اب بھی جو حرم میں بیس رکعتیں ہوتی ہیں وہ بیس ایک سٹرچ میں نہیں ہوتی دس ایک امام پڑھاتا ہے دس ایک پڑھاتا ہے دس ایک پڑھا کے چلا جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ وطر کر کے اس کو گیارہ کر لیتا اور دس دوسرا اب پیچھے اگر کوئی نفل کی نیت سے قرآن سننے کی نیت سے بیس پڑھ لیتا اور ایون بیس کے بعد آپ دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں وہ رات کو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور وہ ساری رات ہی کوئی قیام کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے آپ اس نکتے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور ایک ہے آپ کی طرف سے اجازت کے جو جتنا بھی اس میں پڑھ لے اور میں نے اس وقت جب ترابی کی بات کی تو یہ بات آپ سے کی تھی کہ چالیس تک کی بھی تعداد ملتی ہے تو یہ کہ نواقل پر کوئی قید نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں چالیس اس لیے پڑھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس پڑھی تو یہ بات درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بلال کی آزان پر سہری کھانا نہ چھوڑیں کیونکہ یہ تحجد کی آزان تھی فجر کی آزان ابن امہ مکتوم دیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تحجد ادا نہ کرتے تھے تراویہ ہی کیوں صلات اللہ لیل سمجھتے تھے تو پھر آزان تحجد کیوں دی جاتی تھی یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں دی جاتی تھی سب کے لیے دی جاتی تھی تو وہ ایک طرح سے اعلان ہوتا تھا کہ اب تحجد کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے یا لوگ اپنی سہری کی تیاری کے لیے اٹھیں جیسے وہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہجرے والیوں کو کون جگائے گا تو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تھی ایک طرح سے جو تراویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حصے میں پڑھائیں دوسرے دن آدھی رات اور تیسرے دن تیسرے حصے میں یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگا آخری دن کہ ہماری سہری کا وقت گزر جائے گا یعنی اتنا اینڈ تک گئے آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل اگر پانچ چالیس پہ سہری بند ہو رہی ہے تو آپ نے جیسے سوا پانچ تک مثال کے طور پر یعنی بہت تاخیر کر دیا آپ نے اور دراصل تینوں وقت میں پڑھا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صلات اللہ علیہ تراویہ کا وقت پوری رات ہے جس وقت بھی کسی کو سوٹ کرے لیکن اکثریت جو ہے وہ سونے کے بعد اٹھ نہیں سکتی اس لیے روٹین میں عام طور پر یہ ہے کہ وہ پہلی رات کو یہ ادا کر لیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ نے پڑھی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے تو اس میں اگر آپ صبح سمجھیں کہ آپ اکیلے پڑھیں گے اور آپ کو قرآن زیادہ نہیں آتا تو اس صورت میں اگر کوئی حافظ موجود ہے اور آپ زیادہ سن سکتے تو قرآن پاک کو کھڑے ہو کر رات کے وقت سننا جو ہے یہ بھی ایک بہت مسنون عبادت ہے جس میں آتا ہے نا من کام رمضانہ تو قیام اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب قرآن اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں انسان کے حق میں سفارش کریں گے اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن یہ کہے گا کہ یارب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا تو وہ سونے سے روکے رکھے میں یہ ہے کہ انسان جیسے یعنی تراویر میں زیادہ قرآن پاک پڑھے یا سنیں اگلا سوال ہے اگر ہم رات کو تراویر میں قرآن سے دیکھ کر قرآن کرنا چاہیں تو وہ زور سے کرنی پڑے گی جبکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر رہے کیا نفل نماز میں زور سے قرآن کرنے کی اجازت ہے اگر آپ تنہا نماز پڑھیں تو براہ کرم آپ خاموشی سے کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اکیلہ نماز پڑھتا تو خواہ وہ سپارسی کیوں نہ پڑھ رہا ہو یا زبانی اس کو آتا ہو وہ پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ آپ زور سے پڑھ کے سارے گھر کو گناہگار کر رہے ہیں اگر وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ ان کو بھی سنائیں یا آپ اگر ذرا سا اوچا پڑھنا چاہتے تو الگ کمرے میں چلے جائیں یہ نہ ہو کہ بچے آپ کے سو رہے ہیں کوئی بیمار پڑھا ہوا اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سوئی بھی ہوتی تھی اور آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تو بڑی طویل آپ کی قرات ہوتی لیکن آپ کس طرح پڑھتے تھے اتنا زور سے کہ وہ جاگ جائیں نہیں ان کو تو اتنا بھی ڈسٹراب نہیں کرتے تھے صرف اتنا ہوتا تھا کہ جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو آپ حلکہ سے ان کو ہلا دیتے یعنی ان کے پاؤں میں غمزہ کا لفظ آتا ہے اور غمزہ کا مطلب ہے اس طرح دبا دینا یہ دوسرے کو پتا چل رہے تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی ورنہ آپ یہ کہتے ہیں اچھا میں نماز پڑھنا اور تم سو رہی ہو کیسی بدبخت ہو اٹھو اور تم بھی بیرے ساتھ پڑھو تو ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور صلاحیت اور منصب تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا تو اس لئے آپ نے ان کو نہیں کچھ بھی کہا اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھا تو ہمیں اپنے عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو عذیت میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے اگلا سوال ہے اگر ہم رات کو ترابی پڑھ لیں مگر وطن نماز چھوڑ دیں تو کیا سہری کے وقت خالی وطن نماز پڑھنا کافی ہوگی یا اس سے پہلے نفل نماز پڑھنی ضروری ہے یہ آپ کی چوائز پہ ہے دونوں میں سے جو چاہیں کریں اس میں کوئی ایسی لائن نہیں کھینچی گئی کہ جی اگر آپ صویرے اٹھ رہے ہیں اور چونکہ رات کو ترابی پڑھ چکے ہیں اس لئے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو خالی وطن پڑھ لیں اور اگر آپ نے صویرے اٹھ کے نفل پڑھنے نہیں تو وطن کا تکلف کیوں کرتی ہیں آپ صویرے آپ وطن بھی ساتھ پڑھیں حضرت ابو حرارہ کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں کہ احسانی خلیلی بسلا سے کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی تلقین کی اور ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ میں بطر پڑھ لوں سونے سے پہلے یعنی اگر تحجد پڑھنے کا ارادہ نہیں تو پہلے ہی پڑھ کے سو جاؤں یہ بتائیے کیا تراوی میں قرآن سنتے وقت جب ثواب یا عذاب کی آیت آجے تو اسی طرح ثواب والی آیت میں ثواب کا لفظ سن کر سبحان اللہ اور عذاب والی آیت سن کر استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں جی ہاں کہہ سکتے ہیں کچھ آیات کے جواب بھی ہیں مسنون وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی ایک اس آیت کے پڑھنے پر کیا کہنا چاہیے مثال کے طور پر ایک صورت ہے العالیٰ اس میں شروع میں آتا ہے سبح حصم ربک العالیٰ تو اس کا جواب ہے سبحان ربی العالیٰ تو وہ سب اگر اکٹھے بھی پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں ہے پڑھا جا سکتا ہے اس کو اسی طرح اگر کوئی درمیان میں دعا آجے تو کیا آمین کہہ سکتے ہیں جی ہاں آمین کہہ سکتے ہیں اگر رات کو آٹھ تراوی پڑھی جائے اور تحجد کے وقت دو رکت نفل اور ایک وطر پڑھ لیا جائے تو کیا آپ کی سنت کی فیروی ہو جائے گی جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان قیام اللہ علیہ میں گیارہ رکت پڑھتے تھے جی ہاں اگر آپ رات کو آٹھ پڑھ رہے ہیں اور صبح تین وطر پڑھ رہے ہیں تو ہو جائے گی یعنی صبح کی جو تین رکتیں ہوں گی وہ تین وطر شمار ہوں گی جو آپ دو سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تراوی کی نماز جو نفل نماز ہے نماز زہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ صبح کے وقت ہم سکول گاتے ہیں نہیں یہ تراوی رات کی نماز ہے اس لیے زہر کے ساتھ نہیں زہر کے ساتھ آپ ویسے نفل پڑھ لیں کیا آپ کو رات کو موقع نہیں مل مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صبح کے وقت سکول آپ کا کس وقت لگتا ہے کیا تحجد کے وقت لگتا ہے کہ آپ تراوی نہیں پڑھ سکتے اس روز آپ نے بتایا تھا کہ تراوی اور تحجد اور قیام اللہل ایک ہی نماز کے تین نام ہیں تو کیا رات کی تراوی پڑھنے کے بعد جب ہم سہری کے وقت سو کر اٹھیں اور کچھ نوافل کا اتمام کرنا چاہیں جو اسے کہ اس روز آپ نے کہا تھا کہ تراوی کے باوجود سہری سے پہلے کچھ نفل پڑھ سکتے ہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ ان نوافل کی ہم دل میں جو نیت کرتے ہیں وہ کیا ہوگی نوافل ہی کی ہوگی کیا تحجد کی نیت کریں گے تحجد کی بھی جب آپ نیت کرتے ہیں تو نوافل ہی کی کرتے ہیں یہ ساری نماز جو ایک نفل نماز ہے فرض نہیں ہے پھر عام نفل جو ہم پڑھتے ہیں اس کی نیت کیا کریں گے تو اس کی بھی نفل کی نیت کریں گے وہ تو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ پڑھ کس وقت رہے ہیں اصل چیز تو نیت ہے کیا تراوی میں قیام کے لیے تلاوت قرآن کا کسٹ لگا کر بھی سننے کا احتمام ہو سکتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا سوال ہے کہ نماز تراوی کے بعد وطر نماز میں دعائیں مانگنے کے بعد بھی لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ اردو میں دعائیں کرائیں یعنی نماز کے اندر نماز کے اندر تو اردو میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی اگر بعد میں تو بعد میں میرے خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی بدات کو اشاعت نہیں کرنا چاہیے کہ باقاعدہ ہر نماز کے بعد ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیں ہر شخص اپنی اپنی انفرادی مانگ لے اس لیے کہ یہی اتنا ہی کافی ہے جو نماز کے اندر مانگ لیا اسی میں خوشو خضو اختیار کریں کبھی کبھار کرنے میں حرش نہیں لیکن اس کو عادت نہیں بننا چاہیے تراوی اگر قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھا رہے ہوں اور امام خاتون بائیں جانب کھڑی ہوں اور مقتدی تمام ان کی دائیں جانب کیونکہ پڑھانے کے بعد قرآن کو سامنے کس طرح رکھیں سامنے چھوٹا سسٹول رکھ لیں تو کیا اس طرح تراوی ہو جائے گی اگر نہیں تو جو پڑھ چکے ہوں ان کا کیا معاملہ ہوگا کوئی معاملہ نہیں ٹھیک ہے جو ہو گیا اگر کوئی تراوی میں ایک رکت پڑھ کر بھولے ست اشاحت پڑھ کر سلام پھیر لے تو پھر وہ دوبارہ ایک رکت پڑھ کر سائدہ صحب کر لے تو نماز ہو جائے گی یا دوبارہ دو رکتیں پڑھیں نہیں وہ دوبارہ ایک پڑھ کر سائدہ صحب کر لے دوبارہ سے پوری پڑھنے کی نہیں ضرور میں نے تراوی کے بعد لوگوں کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے دیکھا اور کتاب السلام میں حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کبھی کبھار دو نفل پڑھتے تھے بات یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور آپ نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے اجلو آخر صلاتکم وطرن کہ اپنی آخری نماز وطر بنا کئی ایسی مثالیں ملتے ہیں جس میں آپ نے اپنے لئے ایک خاص طرز عمل اختیار کیا لیکن صحابہ کرام کو دوسرے چیز کی حکم دیا تراوی میں حافظہ قرآن سنا رہی ہے تو دوسری لڑکی پارا دیکھ کر جہاں سے حافظہ بھول جائے اسے بتا سکتی ہے جبکہ دوسری حافظہ لڑکی میسر نہ ہو تو یہ بات اس لئے پوچھنیوں کہ ہمارے پاس ایک حافظہ لڑکی ہے جو قرآن سناتی ہے مگر بڑی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتی ہے ہم نے جو آپ سے سنا کے دیکھ کے پڑھ سکتے تو ہم نے ایک دوسری لڑکی کو پارا دیا کہ تم حافظہ کو یاد کرا دینا تو لوگوں نے اعتراض کیا اس میں آپ یہ ہے کہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی اس طرح نماز کے اندر سے بتا دے لیکن یہ ہے کہ اگر لوگوں کے اس پر تسلی نہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں کیونکہ فتنہ برپا کرنا جو ہے وہ اس سے بھی غلط بات ہے کہ اگر لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی نماز فاسد ہو رہی ہے تو بے سمجھ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے میری بیٹی کے دو بچے ہیں ایک دن اس نے پونے ساتھ تراوی شروع کی بچوں کی وجہ سے وقفے آتے رہتا کہ صبح تین وجہ نماز مکمل ہے ساری رات ہی نماز میں رہی اس میں کوئی ہرش تو نہیں نہیں اس میں تو بہت سواب ہے کہ پھر بھی ہمت نہیں ہاری اس نے کیا بغیر وجہ بھی وقفہ دیا جا سکتا ہے اگر آپ تھک گئے ہیں نیند آ رہی ہے تو آپ بے شک سو جائیں آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تراوی قائم کی تھی تو انہوں نے بقاعدہ اس کو اسٹیبلش کیا اس کام کو اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے جو پڑھ رہے ہیں کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے تو دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں نماز تراوی میں دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا بعد وضو نئے سرے سے نماز شروع کی کیا پچھلی نماز تراوی میں جو قرآن پڑھا گیا وہ پھر دوبارہ پڑھا ہے نہیں ضروری نہیں ہے آگے پڑھ لیں کیونکہ جتنی دیر آپ نے پڑھا اتنی دیر تو آپ باوضو ہی تھے اگلا سوال ہے کیا تراوی کی جگہ قضاء نماز کی نیت کی جا سکتی یعنی قضاء عمری یہ اشراق کے نوافل ہوں یہ تحجد کے اس میں آپ کو پہلے بھی بارہا میں بتا چکی ہوں کہ اگر بلکل انگینت اور غفلت کے زمانے کی نمازیں ہیں تو توبہ استغفار کافی لیکن اگر ریسنٹلی کوئی آپ کی نماز چھٹی ہے یا آپ کو کچھ شک ہے تو ان کے لئے آپ نفل کے پیچھے فرض کی نیت کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت ماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور وہ نماز ان کی نفل کی نیت کی ہوتی تھی یعنی آپ فرض پڑھا رہے ہوتے تھے اور آپ کی نیت کیا تھی نفل پڑھنے کی پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور وہاں پر جا کر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اور وہ ان کی اصل فرض کی نماز ہوتی تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے انہیں کی سعادت بھی لیتے تھے لیکن اپنی نماز اپنی قوم کے ساتھ پڑھاتے تھی اور اس کے برقص بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز یہاں پڑھ لیتے تھے اور قوم کے لیے جا کے دوبارہ پڑھاتے تو وہ دوسری دفعہ پڑھی ہوئی نماز ان کی نفل ہو جاتی اور قوم ان کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہی ہوتی تھی یہ احادیث آپ بارہاں پیچھے پڑھ چکے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام فرض کی نیت کر کے کھڑا ہے اور آپ فرض پڑھ چکے ہیں گھر سے تو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے اور آپ کی وہ نماز نفل ہو جائے گی اسی طرح کہ امام تراوی شروع کر چکا ہے آپ آتے ہیں آپ اس کے ساتھ فرض کی نیت کر کے جب وہ سلام پھیرے گا تو آپ کھڑے ہو کر اپنی دو رکتیں باقی مکمل کر لیں گے اگر ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہیں اور لیلت القدر کی تلاش میں ہیں تو جب لیلت القدر کی رات آگئی تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہی ٹائم لیلت القدر کا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں لیلت القدر تلاش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس میں جاگنے کی کوشش کریں اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ سڑکوں بازاروں میں گھومیں اور کہیں وہ کھوئی ہوئی آپ کے ہاتھ میں آجائے گی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ احتمام کریں ان راتوں کا آخری عشرے میں جن خواتین کو پیریٹز آتے ہوں وہ کس طرح عبادت کریں جیسے حضرت عائشہ نے حج پر کی تھی صرف نماز نہیں پڑی تھی باقی ذکر اذکار جاری تھا آپ ذکر کر سکتے ہیں ایسی مجلسوں میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں قرآن کا درس وغیرہ ہو رہا ہو تو وہ بھی ایک عبادت ہے نوافل کے اپنا ثواب ہے عجر ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں علم کا حاصل کرنا ایسا ہے گویا ساری رات قیام کرنا تو نوافل کے ساتھ رات کو جب کچھ نہ کچھ سیکھا سکھایا جاتا ہے تو بہت ہی باعث عجر اور ثواب ہے بعض لوگوں کا کہنے کے شب قدر کی رات درخت اور پہاڑ بغیرہ سجدہ کرتے ہیں جناب وہ تو ہمیشہ ہی کیے رکھتے ہیں وَنَّجْمُ وَشَّجَرُ لہٰذا اس دن کوئی سپیشل سجدہ نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ پانی دودھ میں بدل جاتا ہے یہ بھی خیال ہے لوگوں کا اور اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے اور وہ پانی یعنی دودھ پینے سے ہر بیماری کی شفاہ ہوتی ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں اس مخصوص وقت میں بہت زیادہ چاندنی ہوتی ہے جو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا یعنی ڈر جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے جی ہاں کچھ خاص روشنی تو ہو سکتی ہے جو کسی انسان کو نظر ہے کیونکہ فرشتے بہت اترتے ہیں نا اس رات قرآن پاک میں بھی آتا ہے تو جبریل امین بھی اترتے ہیں فرشتوں کے پرے کے پرے اترتے ہیں جب بہت فرشتے کئی اترتے ہیں کیونکہ نوری مخلوق ہے نا نور سے ہے تو ہو سکتا کہ ان کے وجود کی وجہ سے یا کسی اور خاص وجہ سے روشنی کا وجود بہرحال سنا اور پایا گیا ہے اس لیے اس حد تک تو درست ہے لیکن اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے یہ مجھے کوئی تجربہ نہیں اس لیے میں نہیں بتا سکتی سوال ہے کہ جیسے تمام ممالک میں رمضان مختلف دنوں میں شروع ہوتا ہے تو کیا ہر علاقے کے لوگ اپنے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر کے لیے عبادت کریں مثلا سعودیہ میں روزہ ایک دن پہلے رکھا گر پاکستان عباد میں جی ہاں ہر شخص مکلف ہے اپنے ہی اس کے اعتبار سے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب دن ہوتا تو پوری زمین پر دن نہیں ہوتا کچھ علاقوں میں رات بھی ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو ایک مخصوص حصے پر روشنی آتی ہے جب ایک مخصوص حصے پر روشنی آتی تو وہ اس کا دن کہلاتی ہے اسی طرح اس چاند کے اعتبار سے جس طرح ہمیں پابند کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ چاند جب ایک خاص انگل پر یا وہ دن آتا ہو تو ایک مخصوص حصے پر وہ ان کی لیلت القدر وہاں پر شمار ہو رہی ہو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ جو اصول اور ضابطیں بتا دیئے گے اس کو سامنے رکھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں کیونکہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑ گئے تو کسی ایک دن بھی ہم یکسوئی اختیار نہیں کر سکیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ آخری دس دنوں میں اسے ڈھونڈنے کی بات ہے اس کے لیے پھر وہ بات بھی درست نہیں کہ صرف ستائیسویں کی رات کو عبادت کر کہ انسان سمجھے کہ میں نے فرض ادا کر دیا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں اکیسویں کی بات آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب دیکھا تھا اور وہ بارش اور مٹی اور کیچڑ کی بات ایک خاتون نے مسئلہ لکھا ہے میں نے ایک محفل میں دین میں وسط اور نرمی کی مثال دیتے ہو حدیث نوبر پانچ سولہ اور سترہ سنائی تو ایک ہمسائی نے اپنا یہی مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ ہم سے بھی کچھ سال پہلے یہ غلطی ہو گئی تھی میں نے میاں سے کہا بھی کہ روزہ خراب ہو جائے گا دوسری طرح مجھے یہ ڈر تھا کہ میاں کا حکم ہے جس پر انکار سے اللہ ناراض ہو جائے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں یہ فرق نہیں پتا چلتا کہ میاں کے حکم کی لیمٹ کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کتنی ہے ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی میں جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں کسی مخلوق کو راضی نہیں کیا جائے گا اگر انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی مخلوق کے حوالے کر دیں گے پھر اور مخلوق کا حال کیا ہے آپ جتنا جس کے ساتھ چاہیں احسان کر لیں کوئی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا لہٰذا اسی لئے ہمیں کہا گئے بندوں سے توقع ہی نہ رکھو توقع صرف اس ذات سے رکھو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس خاتون کو یہ سوچنا کہ فرض اس لئے چھوڑا جا رہا ہے کہ شوہر ناراض ہوگا نفلی روزہ تو چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت سے ہی رکھا جائے گا لیکن فرض میں خواہ شوہر ناراض بھی ہو تو بھی ریزسٹ کرنا چاہیے بہرحال اب انہیں معلوم ہوا تو بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا اب آپ اندازہ کریں اندازہ کریں اس ہماری جہالت کا کہ فرض توڑ دیے جاتے ہیں بے حرمتی ان کی ہوتی ہے اور یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا آپ ازالہ کیا کریں مطلب یہ جہالت پر جہالت ظلماتن بعدوہا فوق بعد ایک اندھیرے پہ دوسرا اندھیرہ پہلے یہ اندھیرہ کہ نہیں پتا کہ شوہر کی حد کیا ہے دوسرا اندھیرہ یہ کہ نہیں پتا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اس کے بعد اب خدا سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین مزاق کے طور پر نہیں بھیجا یہ تفریح کے طور پر نہیں بھیجا کہ اگر کسی کا دل چاہے خوشی مناے تو اس کو پڑھ لے اور عمل کر لے اور جس کا نہیں دل چاہتا وہ اس کو پیٹ پیچھے پھینک کے آرام کی نیند سوئے نہیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو امانت ہمارے اوپر آئی ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں تو اللہ جزائے خیر دے اس بہن کو جس نے بتا دی یہ بات کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل شرم کے مارے اور حیاء کے پردوں میں لپیٹ کے بیان ہی نہیں ہوتے لہٰذا حرام کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی یا حلال کے ساتھ صرف دنیا کے ڈر اور خوف سے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بھی مسلسل ایک جہنم میں ڈالے رکھتے ہیں جب ضمیر کی ملامت ہوتی رہتی ہے تو وہ ایک عجیب کرب اور تکلیف ہوتی ہے تو ان مسائل کو جو خصوصاً خواتین سے متعلق ہیں اور حرام اور حلال سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بہت محذب باہیا طریقے سے ان باتوں کو دوسروں تک کنوے کر دیں بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو تو بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میاں روزے تو رکھ نہیں سکتے اور صدقے کے لیے بھی ان کے حالات یہ ہیں کہ کرز پر گزارہ کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید اسی گناہ کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب ان کا کفارہ کیا ہے کیا دونوں میاں بی بی کفارہ دیں گے اس میں یہ کہ بیسیکلی تو میاں پر ہی کفارہ آتا ہے کیونکہ انیشیئیٹیو اس کی طرف سے تھا اب اگر میاں نہیں کفارہ دے سکتا تو کوئی اور ان کی مدد کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مدد کی تھی کہ جس سے ایسا گناہ ہو گیا تھا جس نے کہا تھا میں جل گیا میں جہنم میں جا پڑا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور ساتھ ہی یہ تھا کہ روزے بھی نہیں پھر رکھ سکتا تھا اور کفارہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا اچھا جاؤ تم پہ کفارہ ماف ہو گیا اگر یہ کر دیا جائے تو پھر تو ایسے جرائم کے رستہ کھل جائے کہ جی ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں اس لیے ہمیں تو کفارہ نہیں دینا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا تھا پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن چونکہ بہت ہی خراب تھی اس لیے آخر کارہ آپ نے اس کو یہ اجازت دی کہ وہ اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں بعض وقت آپ دیکھیں کہ کوئی ایک غریب شخص ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکے گا اب اس صورت میں پیسہ بھی کوئی نہیں کہ کفارہ دے سکے فدیہ دے سکے کیا ہونا چاہیے کہ اس کی جو مدد کی جائے گی خواہ و زکاة و خیرات کے مال سے کی جائے گی اسی کو وہ آگے نکالے گا لیکن اس کو دینا ہوگا اور اگر واقعی کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں اور حالت اتنی ہی بری ہے پھر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے پھر اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کرز ہوتا ہے بندے پر اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا کرز ادا کیا جائے یعنی اس کی عبادات میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کا کفارت دیا جائے اور پھر اس میں دوسرے مسلمانوں کا فرض بندہ کہ وہ ایسے مسلمانوں کی مدد کریں ظاہر ہے کہ غریب کے اگر دوائی کے پیسے دیے جا رہے ہیں تو غریب کو اس کا فدیہ دینے کے پیسے بھی دے دیے جائیں تاکہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی شخص دائریکٹ کسی کو صدقہ کرے وہ اس کے ذریعے سے آگے کروا دیں سوال ہے پہلے عشرے کی دعا بتا دیجئے یہ بھی میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں کہ یہ مسنون دعائیں نہیں ہیں اور ان کی پابندی لازم نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفر اور تیسرا عذاب جہنم سے رہائی ہے تو ان کی مناسبت سے آپ مناسب دعائیں کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک خاص دعا نہیں ہمیں بتائے گی کہ جس کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے پھر آپ کہیں گے اچھا پھر کیا بتایا گیا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں جو لازم نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے لیے دین کو مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کیا تھے کہ وَيَدَعُ أَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَلَّتِ قَانَتْ عَلَيْهَا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے بوجھ ہٹا دیں اور وہ بیڑیاں جو ان لوگوں نے اپنے اوپر جکڑ رکھی ہیں ان کو توڑ ڈالیں ان کو ہٹا دیں تو ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لازم کرتے کرتے پھر اپنے لیے وہ چیزیں ایک اٹھی کر لیں گے کہ جن کا بوجھ پھر ہم نہیں اٹھا سکیں گے لہٰذا سہولت کے ساتھ آپ اگر پڑھ سکیں تو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اور جو نہ بھی پڑھے تو رحمت تو اس کی برہ سی رہی سب پر برسے گی لیکن اس کی مناسبت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اگر بخشش کا عشرہ ہے تو استغفار کسرہ سے پڑھ رہے ہیں آخری عشرے میں اگر ذرہ زیادہ شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے ہاں ایک دعا مسنون ہے جو تاک راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر تائشہ کو سکھائی تھی اور وہ ہے شوال کے روزے کب رکھے جائے شوال کے مہینے میں کیا پہلے ہفتے میں رکھیں یا بعد میں بھی رکھ سکتے پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں لیکن شروع میں ہی رکھ لیں تو آفیت ہے بعد میں ٹال دیا تو گئے پھر بھول جاتا ہے انسان نیت بھی بدل جاتی ہے لیکن ہماری عید تو ایک ہفتہ چلتی ہے مشکل یہ اگر نفلی یا فرضی روزے میں سہری کے لیے آنکھ نہ کھلے اور فجر قضاء ہو جائے نماز قضاء پڑھ لینی چاہیے اگر روزہ نہ ہو اور اس صورت میں روزہ دار کے سامنے کچھ کھا سکتے ہیں جی ہاں کھا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ ٹیبل سے جا کے بٹھیں اگلا سوال ہے اگر وطر صبح پڑھنے کے لیے چھوڑے سہری کو اٹھنے میں تاخیر ہوئی کہ بمشکل سہری پکانے کا وقت ملا وطر رہ گئے فجر سے پہلے پڑھنے کا ارادہ کیا فجر پڑھتے وقت ذہن سے پھر نکل گیا اس صورت میں بطر کیسے ادا ہوں گی جس وقت یاد آئیں اس وقت پڑھ لیں کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت اس کو ادا کر لیں حتیٰ کہ اگر اثر کی نماز کے بعد بھی اس کو یاد آیا ہے تو اثر کے بعد عام نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن بھولی ہوئی نماز سبب کی نماز جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں سبب کی نماز کے بعد